بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد رائے چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو ایک ایسی دعا بتاؤں گا جو آپ کی پریشانی کو دور کر دے گی تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال اور پریشان تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہوا اس شخص نے عرض کی بیماری اور تنگ دستی نے میرا یہ حال کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگ دستی دور ہوتی جائے گی وہ کلمات یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم توقلتو علی الحی اللذی لا یموتو الحمدللہ اللذی لم يتخذ ولدن ولم يقل لہو شریک فی الملک ولم يقل لہو ولیم من الظلی وکبرہ تکبیرہ اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے تو اس کو اچھے حال میں پایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اس نے عرص کی کہ جب سے آپ نے مجھے یہ کلمات بتلائے تھے میں پابندی سے ان کلمات کو پڑھتا ہوں مارف القرآن میں جلد پانچ میں موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر پانچ سو اکتیس پر میں اپنے دوستوں سے زارش کروں گا کہ اس دعا کو آپ یاد کر لیں اور صبح و شام ضرور پڑھا کریں دعا کیا ہے پھر سن لیں اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ